کیا خوب میرے شہر میں انصاف ہوا ہے کچھ خون بہا اور پھر وہ معاف ہوا ہے اے قوم تیری قسمت میں عزت ہے نہ خیرت یہ راز بڑی دیر سے فاش ہوا ہے پاسبان پاکستان کی جد و جہد کھوئی ہوئی عزت و خیرت کا حصول اور ظلم کے خلاف عملی جد و جہد ہے آئیے ہمارا ساتھ دیجئے اسی مسلمانوں کی شہادت کے رقائبانہ نماز جنازہ کے موقع پر پاسبان پاکستان کے صدر الطاف شکور نے کہا ہے کہ قوم کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ کو ڈالروں کے عوض فروخت کرنے کا ذمہ دار سابق جرنیل پرویز مشرف ہے اور اس وقت کے جرنیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کی کھوئی ہوئی عزت و خیرت کی علامت ڈاکٹر آفیہ کو وطن واپس لائیں دو فوجیوں کی شہادت پر نیٹو سپلائی بند کی جا سکتی ہے تو وزیرستان کے سیکڑوں بے گناہوں کی شہادت پر ہمارے حکمرانوں کے کانوں پر جن کیوں نہیں رہنتی سہراب گوٹھ العاصف اسکوائر پر پاکست پاسبان کے زیر احتمام ڈرون حملوں میں وزیرستان کے بے گناہ شہدہ کی غائبانہ نماز جنازہ کی ادائیگی اور احتجاجی مظاہرے اور مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے پاسبان پاکستان کے جنرل سیکریٹری عثمان موظم نے کہا ہے کہ کیا ڈرون حملے روکنے کی ٹیکنالوجی اور ایٹم بم صرف طاقوں میں سجانے کے لیے ہے اس موقع پر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور الطاف شکور نے کہا کہ ہمارے حکمرانوں جرنیلوں سیاستدانوں فوجی سیول و پولیس بیوروکریسی کو امریکہ کے آگے ہر معاملے میں سجدہ ریز ہونے اور پھر قوم کو گمراہ کر کے حقائق سے بے خبر رکھنے کی پالیسی ختم کرنا ہوگی قوم کو اپنے اختلافات بھلا کر متحد ہونے کی دعوت دینے والو حکمرانوں اور سیاستدانوں پہلے اپنے اندر اتحاد پیدا کرو اور ڈاکٹر آفیہ کو پاکستان لا کر کھوئی ہوئی خیرت و وقار بحال کرو پاسبان پاکستان کے صدر الطاف شکور نے کہا حکمران اپنے اندر قومی خیرت اور حمیت پیدا کریں تو اٹھارہ کروڑ سے زائد عوام ڈرون حملے روکنے اور نیٹو سپلائی روکنے کے لیے ان کے شانہ بشانہ ہوں گے ظلم کے نظام کا خاتمہ پاسبان کا مشن ہے قاتل امریکی دہشتگرد ریمن ڈیویس کی رہائی کے اگلے روز امریکہ کا ہمارے بزدل حکمرانوں کے مو پر تمانچہ خیبر پختون خوام بے گناہ پاکستانی پختون جرگے پر ڈرون حملہ جس میں اسی سے زائد مسلمان شہید ہوئے اور ہمارے سینے پر ایک اور زخم لگا دیا گیا ہمارے بزدل حکمران قاتل ریمنڈ کے بدلے معصوم ڈاکٹر آفیہ کو رہا نہ کرا سکے اور نہ ہی ڈرون حملے روک سکے پاسبان پاکستان کے صدر جناب الطاف شکور کا کہنا بجاہے کہ پرعظم پاکستانی مسلمانوں کو ایسے ظالمانہ اقدامات سے زیر نہیں کیا جا سکتا ہے وکی لیکس کی رپورٹوں نے ہمارے حکمرانوں کا گھناؤنا چہرہ ظاہر کر دیا ڈیل کے ذریعے برسر اقتدار آنے والے صدر زرداری اور وزیر آزمگی لانی نے اپنے امریکی آقاوں کو بتا دیا ڈرون حملے ہمارے لیے پریشانی کا سبب نہیں اور ہم اسیمبلی میں صرف قراردادیں پاس کرتے رہیں گے آقا آپ پریشان مت ہوئے گا